اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم اسولی علی سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد وبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس اپنے مشاہدے کا جو میرے متعلق تھا اس کا ذکر کرتی چلوں جو میری زندگی کا حاصل ہے یہ دنیا آخرت کا حاصل ہے جو سالوں کی محنت تو نہیں گوں گے کیونکہ میں جتنی بھی محنت کوشش کرلوں جب تک دو کریمین ذات کی نظر کرم نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں اپنے جاننے والوں کو جو ہے جاننے والوں کا ایک سرکل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنے عمال کی نسبت سے کچھ نہ مانگا کریں اپنے نیکیوں کی یہ ہوں اگر آپ کی نزدیک ہے کوئی نیکی چونکہ مجھ جیسے نہ چیز نہ گناہگار کے نزدیک تو اس کا کوئی بھی امن نیکی والا نہیں ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ ہی کا رحم ہے اللہ ہی کوئی خاص نظر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی وجہ سے اس گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تا کیا ہے تو جب بھی مانگے تو اللہ کے کرم کے صدقے مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو رب کی محبت ہے اس کے صدقے مانگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتی ہونے کے امت کے شامل کرنے کے صدقے میں اللہ سے مانگا کریں تو ضرورت آ ہوگا بارال ہمیشہ سے ہی درود سے محبت تو ہے اور بینہ کسی عوض کے محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے لیکن جب بھی مشاہدات تو میں نے بہت سے پڑے آج کا تو الحمدللہ بہت سے بہن بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے ضرورت کی خدمت میں مصروف ہیں اپنے واقعات اپنے مشاہدات بھی بیان کرتے ہیں ضرورت کے راہ میں جو مشکلات ہیں اس کو بھی بیان کرتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بیانات اس کے متعلق موجود ہیں اور ساتھ میں کتابیں بھی چھک چکی ہیں سب کچھ ہو چکا ہے لیکن میں نے ہمیشہ اپنے چند سالوں پیچھے جب میں بات کرتی ہوں تو میری زندگی کا ستر سے اسی فیصد حصہ اس سے مراد ہوتا ہے اور اس میں تسلسل پر پچھلے دس سال سے بہت زیادہ ہے ضرورت کی قسرت میں جو اللہ تعالیٰ نے باقی جو پچھری زندگی ہے اس کے صدقے عطا کیا ہے تو میں نے تو جب بھی مانگا عطا ہوا لیکن ایک چیز تھی جس میں تقریباً بیس سال لگ گئے مجھ تک پہنچنے میں اور بیس سال بعد وہ میری زندگی کا حاصل میری دنیا و آخرت کا حاصل مجھے ملا ہے اور اس میں دو چیزیں میں ہی اپنا مشاہدہ اس لئے پہلے میں نہیں بیان کرنا تھا یا شاید کسی اور کا نام لے کر میں بیان کرتی لیکن مجھے واضح بتا دیا گیا کہ نہیں تمہیں اپنے مشاہدات اور اپنے آواز کو پھیلانے کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ اپنا نام لے کر ہی تم نے اپنے بیغامات کو آگے کرنا ہے کیونکہ جو تجربات و مشاہدات میرے ہوئے مجھے گزریں ان کا بیان کرنا ان کی وضاحت کرنا ان سے متعلق سوالات کے جواب دینا ذہنوں میں گرہیں جو ہیں ان کو کھولنے میں اللہ کی مدد سے مدد کرنا آپ لوگوں کی وہ میرے لئے آسان ہے کسی اور مشاہدات میں اس لئے بیان نہیں کرتے کہ وہ مجھ پہ نہیں گزرے ہوتے تو اس کے مشاہدے کی بیان میں اس لئے کر رہی ہوں الحمدللہ خوشی بھی بے حد ہے بے انتہا ہے کہ جس دن سے مجھے یہ پیغام ملا ہے اس دن سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید اس دنیا اور آخرت میں شاید خیمت تک میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی ہوں مجھے اللہ تعالی نے درو جیسی نعمت سے نمازہ اور اس دعا کو قبول کیا آخر کار یہ دعا تھی حسرت تھی جو بھی تھی دل میں تھی کبھی باہر زبان سے کبھی ادا نہیں ہوئی کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں خود سے بھی میں کہتے ہوئے گھبراتی بھی تھی اور حیاء بھی آتی تھی کہ میں کہاں اور میری اوقات کہاں ایک تو یہ مقصد ہے آپ کو بیان کرنے کا اپنے اس مشاہدے کا کہ آپ لوگوں کو ایک بات یہ بتانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ جس نے دروت کی کسرت کی اس کے دنیا آخرے کی تمام تر مرادیں حاجتیں پوری ہوں گے اور اس کی تمام تر جو عظمائشیں کہ لیں ہم اس کو عظمائش ہی کہیں گے ہم جیسے کون ہیں اپنے آپ کو مطلب جو مسائل ہیں گناہ ہیں وہ جھڑ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے اور درجات بلند ہوں گے اس پہ میں نے ایسے میں نے ایمان لے کر آئی کہ میں نے پھر کبھی ہاتھ اٹھے ہی نہیں ہے اپنے دعا کے لئے بس جب بھی اٹھے تو دروت پڑھوں ہاتھ اٹھا ہوں تو دروت پڑھوں دروت پڑھوں دروت بھیجوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی مبارک زندگی لیکن بہت عظمائش سخت زندگی بہت مشکل زندگی میرے سامنے آ جاتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا حق ہی نہیں اپنے لئے دعا مانگنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے لئے مانگا ہر پل مانگا میرے لئے مانگا میں خود کو اپنے آپ کو ہی پیش کر سکتا ہوں میرے لئے مانگا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ ان نے بتا دیا تھا کہ آپ کی ایک امتی نے آنا ہے کافی سال پہنے سال پاتھ اور اس کی اس قدر گناہ ہیں اس قدر گناہ ہیں اس قدر گناہ ہیں اس قدر گناہ ہیں کہ جب تک آپ کے ہاتھ مبارک نہیں اٹھیں گے اس کی گناہ معاف نہیں ہوں گے تو انہوں نے میری لئے مانگا سجدوں میں بھی مانگا خوشی میں بھی مانگا دکھ میں بھی مانگا خضوات میں بھی مانگا آمن میں بھی مانگا فتح میں بھی مانگا پتھر کھاتے ہوئے بھی مانگا لہو لوحان ہے ست کچھ ہے تب بھی مانگا میرے لئے مانگا تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے لئے کچھ مانگوں بس آپ تو مانگ چکے ہیں میرے لئے انسان کو کیا چاہیے اس دنیا میں جب وہ آیا ہے مغفرت صرف صرف مغفرت اللہ سے معاف کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اس کو معاف کر دیں تو سمجھیں آپ کا زندگی کا حاصل ہے تو اس لئے میں دعا مانتے ہوئی ہمیں شاید ضرور پڑھا پس پڑھتی گئی اور جو بھی کیفیت بندی ہیں وہ ایک الگ ہے صورتحال تھی تو اس لئے میں ایک تو میں یہ اس لئے بیان کروں کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں مت دعاوں کو اپنے لئے کسی حاجات کو اشیو بنایا کریں بس اللہ پہ چھوڑ گئے کر اللہ آپ کو بہترین دے گا اور بس ضرور کی کسرت کریں بغیر کسی سوچ کے بغیر کسی بس ضرور آپ جب کسرت کریں گے نا تو آپ کے دل سے تمام خواہشات نکل جائیں گے اور پھر وہ پوری بھی ہو جائیں گی جب آپ کے دل سے یہ دنیا نکل گئے نا تو بس دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی پھر انشاءاللہ اللہ یہ میرا تجربہ ہے میرا مشاہدہ ہے کیونکہ آج میں اس مقام پہ پہنچ گئی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری کوئی خواہش رہ گئی ہے ہاں ایک ہی خواہش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہیں آنکھیں بلد ہوں تو یہ رو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں بیٹھ جائے چاہے وہ کبر ہو یا شر ہو وہ صرف درود کی کسرت ہو وہاں پہ بھی دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہ اللہ نے دی ہوئی اجازت ؗ ان کی مرضے کی جس کو اپنا دیدار کرا دے ان کی اس نے پر نہ کرا دے نہیں اللہ بھی ہوتا تو دعا کیا کریں کہ جو آپ کی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب مطلب جو آپ ان سے باتیں کرنا چاہتے کوئی بات کرنا چاہتے کوئی سوال کرنا چاہتے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ ان کی محبت کے بارے میں کچھوں اپنے بارے میں ان کے خوبصورت بری مسکرہت کے ساتھ کوئی پیغام دعا کیا تھا کوئی اور آپ کو پیغام دیا کر آکر ان کا لیکن جانے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے آخر کی سب سے بڑی دولت ہے جب کوئی اور آپ کو ابی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک آ کر دے کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور انہوں نے آپ کی لئے یہ پیغام دیا تمہارے لئے یہ پیغام دیا کہ جاؤ اس کو نام لے کر ہمیشہ پیغام آئے گا آپ کا نام لے کر آپ کے والد کے نام کے ساتھ اور کہ یہ پیغام دیا اس کے دل میں یہ بات تھی تو اس کو سوال کا جواب مل جائے گا تو یہ سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت دنیا حد سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کے لئے پیغام آتا ہے کہ جو وہ پیغام جو صرف اللہ اور اس کے بعد دل میں موجود ہوتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم تک اللہ پہنچا دیتے اور اس کا جواب کسی اور سے آتا ہے یہ سلسلہ یہ کنیکشن بہت خوبصورت ہے لیکن ایک دفعہ اگر آپ کو اس کی لذت کا پتہ جان گیا اس کی مٹھاس کا پتہ چل گیا اس کی حاصل کا پتہ چل گیا اس کی مقصود کا پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والا میں کہتا ہوں جہاں جہاں بھی آواز جاتی چاہیں آپ مجھ سے متفق ہیں یا نہیں ہیں میرا کام ہے پیغام پہنچانا اور آپ تک پیغام پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مٹھا ستا کرے آمین سو مامین تو ہمیشہ سے ہی درود سے ہی کہ متعلق رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگید میری زندگی کا مہور وہی رہے تو میں جب بزرگانی دین کی بہت سے بزرگانی دین کی میں کتابیں تقریبا درود کے متعلق سب پڑھ چکی ہوں میں ہر ایک بک شاید ہی میں یہ نہیں کہتی کچھ سو فیس شاید ہی کچھ کم ایسے ہوں جو مجھ سے رہ گئی ہوں تو جنہوں نے درود کی بے انتہا قصد کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زہد بھی اتا کیا تقوی بھی اتا کیا اور ان کو دنیا کس کی ان لذتوں سے ان اسائشوں سے ان سے بھی دور کیا مطلب دنیا ان کی نظر میں کچھ نہیں رہی پس ان کا حصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے چاہے وہ جس فارم ہے وہ ذکر ہو چاہے جو بھی ہو ان کی صیرت ہو تو ان کے جب میں بزرگان دین کے پڑھتی تھی تو ایک جب ان کی کسرت کی اقتادات آ جاتی تھی بے انتہا درود و سلام کی یاد رکھیں درود و سلام کی صرف درود نہیں میں نے درود و سلام میں مجھوئے میری زندہ یہی کہ یہی ہے جب میں نے حکم پورا کرنا ہے تو پورا پورا کرنا ہے کسرت دونوں کی تو ایک بہت سے بزرگان دین کی بہت خوبصورت ہوتا تھا یا تو وہ خود خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے اور یا پھر کوئی اور پیغام آکے دے جاتا تھا بہت سے ہیں پڑھیں تو آپ کو بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے اتنا درود و سلام پڑا ہے کہ مطلب مجھے کسرت نے مجھے گھبرا دیا یہ اتنی کسرت انہوں نے کی یا کسی کے سر پہ بوسا دیا کسرت کی وجہ سے یا کسی کو عطا ہوئی کسی طرح بھی کسرت کی وجہ سے یا کسی کو سلام کا جواب آیا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سلام آیا یعنی آپ جو درود و سلام بھیجتے ہیں وہ سلام اس میں شامل ہوتے ہیں وَسَلَّم یا وَسَلِّم تو اس کا مطلب ہے یہ سلام ہے تو اس کا جواب پھر سلام ہی ہوتا تو دن میں ایک خواہش تھی اور ہمیشہ سے تھی اس خواہش کو بنتے 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 پندرہ بیس دس میں اس کو اسٹیمیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے سال ہو گئے لیکن لگ بگ دو اشرے تو لگ بگ ہونے والے کی یہ خواہش تھی درود و سلام کی کسرت میں بھی اس مقام پہ اللہ مجھے پہنچا دے جس نے مجھے دی ہے درود و سلام کیا توفہ دیا ہے نبی صلی اللہ و سلام پہ دعا اور محبت کا تو مجھے بھی سلام آئے اچھا یہ خواہش میرے دل میں رہی کبھی بھی باہر نہیں لیکن جب بھی میں کتابیں پڑھتی اور کچھ اس کا تو ایک تھنڈی سیاہ حال ہے لیتی کہ اے کاش اتنے نیک لوگوں اتنے نیک لوگ ہیں کہ ہاں میری اوقات ہیں لیکن پھر میں ساتھ سوچتی کہ اللہ کریم اور نبی کریم وہاں پہ تو اوقات کا نہیں دیکھا جاتا وہاں پہ تو بس کرم دیکھا جاتا ہے تو ایک امید تھی کہ ایسا ہوگا کبھی ایسا وقت تو آئے گا کبھی ایسا وقت کا بہت احسان بہت احسان بہت احسان چند دن پہلے ہماری ایک صیرت گروپ کی ایک میمبر ہیں انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ مر میں نے آپ کو ایک پہنچ جانا ہے اور مجھے رش کار آیا آپ پر لیکن کاش میرے لی ہوتا لیکن خیر وہ آپ کے لی ہے الحمدلللہ الحمدللہ کہا میرے وقات نہیں اللہ مجھے اس پر قائم رکھے جس کی وجہ سے آج مجھے یہ پیغام مجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے روز موجود ہیں اپنے ایک کرسی ہے اس پہ تشریف کھڑے مزید ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی تو کہتی پھر میں یہ اُلٹے قدموں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمار اقدس سے واپسی ہوتی کیونکہ پشت نہ ہو یہ بید بھی ہے تو کہتی میں جیسی اٹھی پیچھے میرے دو تین قدم ہی پیچھے ہوئے تو آپ صلی اللہ اس نے مجھ پر اس قدر درود و سلام کی کسرت کی ہے کہ میرا سلام قبول فرمائے کہ اس قدر اس نے مجھ پر درود و سلام کی کسرت کی ہے اس قدر کہ میرا سلام قبول فرمائے میں اس وقت میں نے کہا کہ اپنے آپ پر قابو پانا بہت مشکل ابھی بھی آپ کو بیان کر رہی تو مجھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اپنے آپ کو قابو کروں لیکن کرنا پڑتا کیون نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ بڑھے کریم اللہ کریم نبی صلی اللہ اسمان پہ اللہ کریم زمین نبی کریم صلی اللہ وآلہ صلی اللہ ایسا نہیں ہو سکتا میری اوقات نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی اوقات نہیں دیکھ کی جاتی وہاں پہ اپنی عطا کی دیکھی جاتا امنا کرم دیکھا جاتا ہے چاہے اللہ کا دربار چاہے نبی صلی اللہ وسلم کا دربار میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں اس کی قابل نہیں بس میں نے خواہش کی نا اگر میں دروس تو سلام کی کسرت کی ہے دعا بھی نہیں کی میں آپ کو میں دعا بھی نہیں کی میں پہلے بتا چکے دعا نہیں کر پا دیکھ مجھے سب مل چکے انتظار تھا کہ میری دنیا آخرت کی دولت ہے قبر میں جاؤ ہشر میں جاؤ سلام پیش کروں لیکن بھلا میں بس کچھ نہیں تیر نبی کا تیر محبوب کا ایک سلام مجھے ملا ہے بس مجھے سلام تھی دی ان تک پہنچ جاتے وہ محبوب کچھ نہیں میں اس قابل نہیں اور انسان میں بتاتا دوسرا اس کو جتنا آسمان پہ پہنچ جتنا نیک سمجھ لیکن آپ کو اپنی اندر یہ خواست کا قط اور آپ اپنے عمال کا پتہ ہوتے کہ آپ کس قدر گرین میں پھر مجھے جسوں کو اگر سلام آس تو آپ سب نبی صلی اللہ علیہ 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 محبت میں جب کمن سیکشن میں آپ روں کہ کمن اس پڑھت درش کتنا آپ کو نبی کتنی کوش گیدیدار کیلئے ان کے قرب کیلئے کتنا کسی طرح پس مل جائے جو تڑپ آپ کی میرہ تو اس میں اس آپ نوئے ماؤں کے خاک کے برابر مجھے آسکتے تو آپ کو بھی انشاءاللہ آئے گا بس ٹٹھے رہے جمع رہے یقین لگ جائے دنیا ادھر ہی ہو جائے اپنی درود و سنام کی کسر کو مجھ شوری دیکھیں کیا ہو رہا کیا نہیں بس نبی صلی اللہ علیہ سے کمیٹمنٹ کر لیں جو درود و سنام بھیج رہی صرف آپ کی محبت میں یہ آپ کے بہت سے حقوق میں سے ایک حق ہے لیکن میں اس رہدہ نہیں کر پارتی یا محبت تو کے ساتھ پڑے نبی سے محبت بہت ضروری ہے اور یہ محبت اضافہ ہوتا ہے درود سلام کی قصد کے ساتھ ساتھ نبی کی زندگی کے بارے پڑے اپنے اندر ایک دفعہ نہیں اندر داخل ہوتا یہ سب کچھ آپ کے اندر میں سرائیت کرنے کے لیے ایک دفعہ سیرت پڑھنی ضرور نہیں بار 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 جنگوں کا زمانہ وہ تکلیفیں وہ اہت کی تکلیفیں ہی برداشت ہوتی بارہ اللہ تعالی آپ سب کو یہ مٹھا صدق کرے اندر کرے کہ جہاں جہاں تک میں یہ آواز پہنچی ہے وہاں ہم پر ہر ایک کیلئے سلام سلام علیکم ورحمت